موسکر آپ دیکھ رہے ہیں بھارت نیز چیوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مانویٹھا شروعات کرتے ہیں آج کی خاص خبر کالیر میں چناو آچار سہیتا لاغو ہونے کے بعد گرجر سماج ایوم او بی سی مہا سبحہ کی سمبھاویت گرووار کی گرفتاری احوان کو لے کر جلا پریشوسن نے اپنی ستھیتی صاف کی ہے مانگلوار دوپہر کو جلا کالیکٹرو اکشے کمار اور ایس پی راجیش چندیل نے سائم تروپ سے پریس کانفرنس کرتے ہوئی بتایا کہ جلے میں دھارہ 144 لاغو ہے ایسے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سہیت انستانوں پر کسی کو بھی بنا انومتی کے دھرنا پردشن جلوس ریلی آدھی کے پرمیشن نہیں دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ورگ وشیش اتواس سمپردائے کے خلاف اتیچان آتمک بھڑکانے والے آپتی جنک پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ایسے پریاس میں لگے لوگوں کے بارے میں پولیس نے سب ہی لوگوں سے جانکاری بھی چاہی کورتالب ہے کہ 25 ستمبر کو گرجر مہاکمب کے دوران کچھ شرارتی تطوہوں نے جلک الیکٹریٹ بھاون پر اپدرب کیا تھا اور پولیس کرمیوں نے ان کی ہنسک جھڑپ ہوئی تھی بعد میں پولیس نے بھی ان اپدربیوں کو لاتھیوں سے خدیر دیا تھا آندولن میں شرکت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے سمپردائے وشیش کے لوگوں کو چنچن کر ٹارگیٹ کر کے ان کے خلاف سنگین دھاراؤں میں اپراد درج کر کے راسو کا لگانے جیسی کاروائیاں کی ہیں اس کے ویرود میں گرجر سماج کے ساتھ ہی ان سماج کے لوگ بھی 12 اکٹوبر کو میلا گراؤنڈ پر گرفتاری دیں گے اس معاملے میں کلیکٹر اکشو کمار سنگھ کا کہنا ہے ان کے پاس لگاتار ویبھن سماج کے پرتی ندھی منڈل آ رہے ہیں اور سب ہی سے انہوں نے سہیو کی اپیل کی ہے گرجر مہا سبھا کے بھی کئی پرتی ندھی منڈل ان سے مل چکے ہیں اس لیے جبرن کسی کارکرم کو آئی جت کرنے والوں پر جلا ایوم پولیس پرشاسن کاروائی کرے گا پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بینہ سبوت کے کسی بھی کے بھی خلاف کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ورگ ویشیش کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پریس کانسرنس ہوئی تھی نو تاریخ کو نو اکٹوبر کو اس کے بعد ہم لوگوں نے جو اپنے جیلے کے ساتھیوں کے ساتھ پریس کانسرنس کیا تھا اس میں پولیس کے بھی کئی بندو اٹھے تھے اس میں سنچے میں میں نے جانکار دی دینے کا پریاس کیا تھا کیونکہ اس سمائے اپنے جیلے میں ایک گھٹانہ ہوئی تھی اس تلسلے میں اسپی صاحب کو وہاں جانا جروری ہو گیا تھا ہم دونوں کی چرچہ ہوئی تھی کہ ایک آفیشر یہاں رہ جائے صاحب کو تدکال وہاں جانا پڑا تھا اس وجہ سے انہی تھا ہم لوگ ایسے پریس کانسرنس دونوں ساتھ ہی کرتے ہیں اور کل تو اور بھی شرپ سے پکشیت رہتا ہے نرباچن کی گھوشنا کے دن تو جو پولیس کے بندو جو کچھ اور چرچہ بستار سے اگر کی جانے ہو چرچہ آج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی یہ اکشہ تھی کہ کچھ اور بندو جس میں بستار سے جنگکاری چاہیے ہوگا اس میں آلک سے ہم لوگ کچھ چاہے گی تو وہ کر لیں گی ایک اور پشنگ ہے 12 اکٹوبر کے تتھکتی کول کے سامنگ میں لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کول کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت لوگوں نے اس سے دوری بھی بنایا ہے اور انہوں نے طریقے سے کہا بھی اگر بھی کیا ہے کہ وہ اس کے بھاگ نہیں ہے اس سامنگ میں لگاتار الگ الگ سیکشن کے لوگ آ رہے ہیں اس سماج کے لوگ بھی آ رہے ہیں یہ سماج کا یہ کارکم بتایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے نروائچن کی گھوشنہ ہونے کے بعد آجاہ سہیتہ لگی ہے یہ بھی بتا دوں کہ اپنے جلے میں اس کے پہلے سے بھی دھارہ 144 لگی ہوئی ہے پر کل نروائچن کی گھوشنہ کے بعد ان جیدوں کو ریٹریٹ کیا ہے اور بے غیر انمتی کی اس پر کارکم کوئی بھی جہاں پر لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تو ایسے کارکم جس سے ہمارے گوالیہ جلے کی گوالیہ سہر کی خاص طور پسانتی واسطہ پر کوئی اثر فردنگ کی سنبھاؤنا ہے انمتی نہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکے گی اس میں سماج کا بھی عدبت یوگدان دکھر آئے سب لوگ اپنے دستہ سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے بھاگی نہیں ہیں وہ اپیل بھی جاری کر رہے ہیں کہ جو ڈھرم پھیلانے والے چیزیں ہیں اسے لوگ دور رہے ہیں جو سیسل میڈیا کے پوسٹ ہیں باقی الگ الگ طریقے سے جو چیزوں کو فرگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے سابدھان کرنے کی اپیل وہ بھی کر رہے ہیں اندروہ دو بھی کر رہے ہیں اور رشاہشن اور پولیس بھی کرتا ہے یہ باتیں ایتی وستار سے کل ہو نہیں پائی تھی اس لئے کچھ ساتھیوں کی مانگ تھی کہ ایک بار اور ہو جائے تو اس لئے ہم نے سو جا کہ آپ سے انٹریکٹ کر لیا جائے اس میں تھوڑی دیر پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ delegation الگ الگ آتے ملتے رہتا ہے الگ الگ چیزیں اپنا پکش رکھتا ہے تو اس میں ہوتے ہیں ایک ہے ایک کہ وہاں جبت کیا لی گئی لے جا گئی بلکل نہیں اگر کوئی وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے کہیں پہ تو سوڑکشا کے اندرباری پولیس پرساسن کی ہے اگر کہیں پہ وہاں پڑے پائے جاتے ہیں اور کل کے گئے اس کا کوئی کلمنٹ آتا ہے تو قانونن مرادان بھی ہے اور یہ پولیس پرساسن کی سامانے جیمہداریوں میں بھی آتا ہے کہ ان کو سوڑکشت رکھا جائیں تو وہ سوڑکشت رکھا گیا ہے اور جن کی بھی وہ وہاں ہیں بغیر کوئی پریشانی کے اگر کشی کرائیم کا وہ حصہ نہیں ہے تو دیا جا رہا ہوں کافی لوگ لے بھی گئے ہیں جس میں ہم لوگوں نے لوگ کو باؤنڈور کیا ہے پہلے سے جن لوگ کے اپرادک ریکارڈ ہوگے رہے ہیں اور ہم نے جو بتایا کہ بھرم ہیں وہ ہی فیلا رہے ہیں بہت سائے لوگ چھتو ساتھو لوگ اس طرح کی بات نہیں ہے اس میں ویڈیو فوٹیج اور ایویڈنس دیکھ کے ہی کاروائی ہو رہی ہے ابھی تک اپنے سولہ آدمی گریفتار ہوئے ہیں تیس آدمی گریفتار ہوئے ہیں اور ایک آدمی پہنسی کی کاروائی ہوئی ہے جو اس کا اپرادک ریکارڈ تھا اس کے ساتھ پہنسی کی کاروائی ہوئی ہے اور باقی لوگ جو چندت ہوئے ہیں ان پہ ان کی گریفتاری کرنے کے لیے ان پہ کاروائی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایسے کن ملا کے 20 لوگ اور ہیں جو بھی بیکٹی اس طرح سے نہیں جوڑا جا رہا ہے کہ کسی کے نام سے جوڑا جا رہا ہے کہ سماس کی وجہ سے جوڑا جا رہا ہے اگر کوئی اپرادک رت اس کا پایا جا رہا ہے تو اس پہ کاروائی کی جا رہی ہے جہاں تک کہ اس پاسٹ بات کرنے کی بات ہے تو اس میں یہی ہے کہ کچھ گاڑیاں جو ملی تھی ان گاڑیوں میں سے کبھی ساری گاڑیاں جنہوں نے لوگوں نے کلیم کی اپنا اپنا آ کے ایوڈنس دیا کہ ان کی گاڑی تھی 30 وجہ سے وہاں آئے تھے تو ان پہ ان کو واپس بکھی گئی ہیں اور یہ کاروائی بھی چل رہی ہے اس میں کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں کی جس کی گاڑی تھی وہ ملجی میں ہی ہے تو وہ ساری چیز چل رہی ہے اور ہم جو بہرہ ترکی ہے اس میں چونکہ سناؤ آئیو کے بھی نردیش ہیں بینانومتی کی کوئی سباہ ہوگی تو اس پہ کاروائی کی جائے گی جو بیدیک کاروائی بنتی ہو بلکل کاروائی کی جائے گی اس کی پوری تیاری اور پریاب سنکھا میں فورس اور ناکابندی ساری کی جائے گی اور یہ شہر کے بھی جو ہمارے جتنے جمعیدار لوگ ہیں سبھی سماجوں کے اور وششکر سماج کے بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کیا بہت لوگ تھے اور ان کے ساتھ میں ہمارا سماج نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی اپدراؤ کر آئے گا تو ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں سر ایسے لوگوں کو چندیت کیا ہے جو سوشل میڈیا پر اس طرح کا پرچار کر رہے ہیں ہاں کچھ لوگوں کو چندیت کر رہے ہیں اور اس پر بھی بات کر رہے ہیں اور ان پر بھی کاروائی کریں گے سر گرامیٹ سہتروں سے جڑے ہائیوے جو ہے اس کو بلوک کر دیا گیا تو ہائیوے کو پرچار کر رہے ہیں اس بار سارے پوائنٹس لگا جائیں گے تاکہ پہلے سے ہی پوائنٹس لگائیں جو کہ آوان کی بات آگئی ہے جانکری میں آئی ہے تو وہ پورے سارے پوائنٹس لگائیں گے تاکہ شہر میں ایسا نہ ہوں اور میں سبھی سے اپیل کروں گا کیونکہ گولیر ہے ہمارا سب کا اپنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہی جس سے کہ سماج میں سنگرش کی بات آئے یا اپدراو کی بات آئے کانون برسطہ کے ستھی ساتھ میں لے تو مجھے پورا امید ہے کہ سارا پربودر جنجو ہے اس کو سپورٹ کرے گا سر کتنے نام جد لوگوں کے خلاف فائی آر ہوئی ہے سر اس میں جو سانسود اور بدائقلی تھی اس میں کئی باتیں یہ بھی آئی ہیں اس میں بھی کچھ لوگوں کو برہم ہے کچھ لوگوں کا نام جیسے آیا اور وہاں پر جس نے بتایا فائی آر کے ٹائم پہ ان دو ون دارو مچ شیئر کر کے بھاشن دیئے گئے اس میں کچھ لوگوں نے ہم کو دیئے ہیں اس طرح کے آویدن دیئے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا ایسے سے تھے اور ہمارے ایویڈنس دیئے ہیں ہم اس کو انویسٹیگیشن میں ویچار کر رہے ہیں نام آنے سے نہیں ہے کہ ہم ان کو انویسٹی کریں گے اس میں بھی ویچار چلتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے کہا ہے کہ سامانتہ انویسٹیگیشن کا پارٹ رہتا ہے کوئی ویکتی اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اپنی بات رکھ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سامانج کمیونٹی کا ہے اس لئے اس میں کئی سارے لوگ ایسے بھی پکڑا ہیں جو سامانج کے بھی نہیں لیکن ان کے قراتیں ایسے دیکھے وہاں پر جن کا کرمینال ریکارڈ تھا ان پر بھی کاروائی ہوئی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چھاٹ کے کسی پر بکتی ویشے سے کسی سماج ویشے سے کاربائی ہو رہی ہے اور یہی میرا کہنا ہے کہ چونکہ یہ باتیں بڑی سپسٹ ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ سارا سماج چاہتا ہے ہر سماج کے بارک چاہتا ہے کہ جنہوں نے اس دن کانسپریسی کر کے مارٹ پیٹ کی توڑکوڑ کی ان پر کاربائی ہو اور جن پر نہیں ہیں اس پر ہم لوگ بیچار کر رہے ہیں ہم سارے چیزوں کو شامل کر رہے ہیں اس میں اور اس لئے ہمیں امید ہے کہ اس طرح کا کوئی بات نہیں کہ ہم جیل بڑھنے کے لئے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو جیل بروان دولن کی جرورت ہے لیکن اگر بینا نمیتی کے کوئی ویکٹی آئے گا تو اس پر کٹور ویدک کاربائی جو ہو سکتی ہے جو ہو سکتی ہے ضرور کی جائے گی اگر لگے گا کیونکہ لائکسنس نیرس کرانے ہیں تو وہ بھی کاربائی کی جائے گی اور کیونکہ اگر جو چیزیں بتا دی گئی ہیں سبھی جانکاری میں آ گئے گی تو اس کے بعد